اسلام علیکم تمام ٹویٹر صارفین کو اسلام علیکم اور حاضر ہوں آج کے اپنے پہلے باقاعدہ ڈی کی کی ایس کی پروگرام کے ساتھ جہاں پہ آپ کو دکھاؤں گی کہ آج ٹویٹر پہ کون سے پانچ سے چی ٹوپ ٹرنڈز رہے اور ٹویٹر صارفین کی ان ٹرنڈز میں کیا رائے تھی چند ایک چیزیں دکھائیں گے ہر ٹرنڈز سے ریلیٹڈ تاکہ آپ کو رائے آمہ کا اندازہ ہو جائے یہاں پہ رائے آمہ بھی ہوتی ہے اور خاص لوگوں کی رائے بھی جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں میرے سامنے مریم نواز کے عمران خان صاحب کو جوابات اور پھر عمران خان صاحب کی باتیں خیر ابھی جلتے ہیں اپنے ٹرنڈز کی طرف تو یہاں پہ کچھ ٹرنڈ کر رہے ہیں کہ شباز سپید یوٹن کراچی بلاسٹ شیمونے اروائے اور بریکنگ نیوز تو چلتے ہیں پہلے ٹرنڈ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے حق میں اور کس کی محالفت میں ہے تو لیجے جی ابھی فیصلہ ہو گیا کہ فیصلہ بعد میں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ چھ سو روپے کا ہو گیا یعنی یہاں پہ شباز شریف کو موک کیا گیا ہے اور ساتھ ہی حمزہ شباز کا یہ عظیم آلی شان منصوبہ پانی کا بھی دکھایا گیا ہے جہاں پہ بھی نہ جانے کتنا بجھٹھڑپ کر دیا گیا ہوگا اسی طرح یہاں پہ کامران خان صاحب کی ایک بڑی وائرل ویڈیو ہو رہی ہے جہاں پہ وہ شباز شریف صاحب کو معافی مانگنے کا اعلان کرنے کا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹیکنو کریٹس کی نگران حکومت بنائی جائے جہاں پہ اور پھر الیکشنز کا اعلان کروار دیا جائے اور یہاں پہ یہ کچھ دلچسپ خبریں تھیں کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران حان کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا تو پھر الیکشن کروا دیں سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو کرتے ہیں جو کچھ کرنا پڑتا ہے بس ایک دفعہ یہ ٹکانے لگائیں جی سب کچھ پھر شباز حکومت کی طرف سے جو مایوسی ملی ہے چائنہ کو چائنہ کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں سی پیک اور پھر جو ٹرانسلیشن سکھانے والے ادارے ہیں وہ تو ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ عوام شباز پیٹ سے کیا کہنا چاہ رہی ہے اگلا ٹرنڈ ہے ہمارا جی یوٹن تو یہاں پہ آج دیکھئے کہ کیا یوٹن دیکھنے کو ملتا ہے ملا جولہ رہا ہے لیکن ہنزے یہاں پہ حامد میر صاحب کو یوٹن کہہ کے محاطب کیا گیا ہے کہ شباز شریف نے کئی دن پہلے شانگلا میں ایک جلسے سے کہا کہ جی میں کپڑے بیچ کراتا سستا کروں گا لیکن نہیں کیا اور اگلی ہی ایک ویڈیو یہاں پہ تھی جس میں حامد میر نے اس سے کہا جی نہیں یہ بات نہیں ہے میں نے اس بات پہ نہیں کہا تھا اور اپنی ہی بات سے یوٹن لے گیا اس طرح وہ پہلے بھی کافی دفعہ کر چکے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر نواز شریف واپس نہ آیا تو میں وہ آدمی ہوں گا جو سب سے زیادہ شور مچاؤں گا اور شور تو کیا ایک چیخ بھی نہیں مار سکے آگے بڑھتے ہیں جی کراچی بلاس کی طرف بڑا ہی دل خراش ہوا گیا تھا اور اس کی دل خراش فوٹیج میں سے ایک فوٹیج یہ تھی کہ بچہ اپنی شہید ہو جانے والی انتقال کر جانے والی ماں سے اٹھنے کے لیے منتیں کر رہا تھا معصوم نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں دنیا فانی سے کوچھ کر گئی ہے اور اپنے کسی نا کردہ جرم کی سزا پا گئی ہے اور کراچی بلاس کی بات جی شیم آن اے آر وائی کا پیڈ ٹرینڈ ہے اس میں میکسیمم لوگ وہ دکھ رہے ہیں جو کہ ایک خاص مخصوص سوشل میڈیا ٹیم کے نمائندے ہیں اور اکثر محترمہ کے ساتھ فوٹوز میں پائے جاتے ہیں اور اے آر وائی ایک ایسا چینل ہے جو اس وقت پاکستان میں موسٹ واجڈ چینل ہے اور ان کے انکرز بھی اور ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں یہ موسٹ واجڈ ہیں اس کے بعد جی لاسٹ ٹرینڈ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے بریکنگ نیوز یہاں پہ ملتے جلتے ٹویٹس شیئر کیے گئے ہیں سو دیکھتے ہیں جی جمیل فاروقی صاحب کہتے ہیں جی بگ پاور شوئن سوابی اور اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ یہ آپ کی طرح فوٹو شاپ نہیں ہے بلکہ دن کے اجالے میں جلسہ ہے اور جلسہ گاہ کو یہاں پہ اگر زوم کیا جائے تو ہاں سپر بسپر بکراؤڈ واقعی خان کو دیکھنے لوگ آتے تو ہیں اس کا مطلب ہے اور یہ دیگر جلسوں کی نسبت زیادہ پیشن میں جلسے نظر آتے ہیں اور یہاں پہ خود سے آ رہی ہے اچھا یہ ایک اپنے دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ ایک سنے تو جارا دکھتے ہیں جلے کے رہیں گے آزادی تیرا باب بیدے کا آزادی اس قسم کے نعرے تھے جلسوں میں کیونکہ جب ہمارے ملک کے فیصلے ہم نہیں کر رہے کوئی باہر بیٹھا کر رہے چاہے وہ لندن والا کر رہا ہو چاہے امریکہ والے کر رہے ہوں یا کوئی بھی ملک کر رہا ہو انفلینس سے کروا رہا ہو آ کے کر رہا ہو ریجیم چینج کر رہا ہو تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں اس پہ بارہا ڈیویٹس ہوئی ہیں ٹی وی چینلز پہ بھی ہوئی ہیں تعلیمی اداروں میں بھی ڈیویٹس دیکھنے کو آئی ہیں کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں تو ہم آزاد نہیں ہیں یہ ماننے والی بات ہے ہنجی آگے زرتاج گل وزیر نے ایک پول کروایا کہ جی عوامی فلاح و حبود کے لیے امران ہن کا تحریک انصاف کا سب سے زبردست جی میکسیمم کا وورتہ حلمت رسول کے لیے